فوٹو چھاپ کو یوز کرتے ہوئے آج میں آپ کے ساتھ ایک امیزنگ قسم کی ٹیکنیک کو شیئر کرنے لگا ہوں اس ٹیکنیک کے مطابق ہیومن فیس ہوگا ہیومن فیس کا آدھا حصہ نارمل ہوگا اور آدھا حصہ سکل ہوگا اور اس سکل کے اوپر فائر کو ایمبیڈ کیا جائے گا تو چلیے دیکھتے ہیں یہ کس طرح سے پوسیبل ہو سکتا ہے میں نے یہاں پہ ایک امیج اوپن کر کے رکھی ہوئی ہے امیج کے ساتھ جس کل ہے اس کو سب سے پہلے میں اس فائل میں امپورٹ کر لوں گا امپورٹ کرنے کے بعد کنٹرول ٹی پریس کروں گا اور اس کو میں چھوٹا کر لوں گا اور اس کے اوپر ایڈجیسٹ کر لوں گا یہاں پہ ایڈجیسٹ کرنے کے بعد میں اس سائیڈ کو ریموو کر دوں گا وہ دو طریقوں سے ہو سکتا ہے یا تو آپ اس کا لیئر ماسک لے کے بریش ٹول سے اس کو ریموو کر سکتے ہیں یا میں یہاں سے ایریزر ٹول لے کے اور اس کی جو اوپیسٹی ہے وہ میں سیونٹی فائی پرسنٹ کر کے اس سائیڈ کو میں ریموو کر دوں گا ٹھیک ہے اب نیکسٹ میں اس کو ٹھیکٹی پرسنٹ کروں گا اس کے بعد میں اس کو ٹھیکٹی فائی پرسنٹ کر لوں گا اگر یہ سائیڈ اس کا بہت بڑا ہے ایریزر کا تو میں اس کو یہاں سے کم کر لوں گا اور اس کے بعد میں اس کو تھوڑا سا اور کم کر کے اس کی جو اوپیسٹی ہے وہ میں ٹین پرسنٹ کر لیتا ہوں اگر یہ لگ رہا ہے کہ یہ سائیڈ جو ہے وہ زیادہ ہے تو اس کی جو اوپیسٹی ہے وہ میں فیفٹی کر کے اس کو میں یہاں سے ایک سائیڈ سے ریموو کر دیتا ہوں ٹھیک ہے ریموو کرنے کے بعد اس لیئر کو میں سلیکٹ رکھوں گا سلیکٹ کرنے کے بعد میں یہاں سے اس کا کلر موڈ چینڈ کر لوں گا تو کلر موڈ کے اوپر کلک کروں گا اور میں یہاں پہ کلر برن کے اوپر میں کلک کر دوں گا ٹھیک ہے اس کو میں سلیکٹ کر لوں گا اس کے بعد میں اس کی ایک ڈپلیکٹ لے لوں گا ڈپلیکٹ لینے کے بعد میں اس کو کوئی بھی نام دے سکتا ہوں ڈپلیکٹ لینے کے بعد اس کا جو کلر موڈ ہے وہ میں چینج کر لوں گا اس کو میں لینئر ڈوج ایڈ ٹھیک ہے اور یہاں پہ اس کی جو اوپیسٹی ہے وہ میں 75 کر دوں گا ٹھیک ہے اب اس کی ایک اور duplicate لوں گا اور اس کا جو color mode ہے وہ میں overlay کر دوں گا overlay اور اس کی جو opacity ہے وہ میں 25% کر دوں گا ٹھیک ہے اب میں کیا کروں گا اب مجھے fire کی ضرورت پڑے گی تو میں سب سے پہلے میں اس کو اٹھا لوں گا بلکہ سب سے پہلے میں اس کو اٹھا ہوں گا اس کو اٹھا گے میں ادھر لے ہوں گا اس کو میں تھوڑا سا یوں کر لوں گا اس کو میں یہاں پہ adjust کر لوں گا اس کے بعد میں اس کو نیچے لے ہوں گا یہاں پہ ٹھیک ہے نیچے لانے کے بعد اس کی جو opacity ہے وہ میں 28% کر دوں گا ٹھیک ہے اس کے بعد مجھے اس fire کی ضرورت پڑے گی تو اس کو بھی میں call کر لوں گا ٹھیک ہے call کر کے اس کو میں اس کا جو size ہے وہ میں بڑا کر لیتا ہوں اس کو جو direction ہے وہ میں horizontally flip کر دوں گا ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو میں نیچے لے ہوں گا ٹھیک ہے نیچے لانے کے بعد یہاں سے میں اس کا color mode change کروں گا اور اس کو میں screen کر دوں گا ٹھیک ہے screen کرنے کے بعد اس کو میں adjust کر لوں گا اور اس کے جو opacity ہے وہ میں یہاں سے دیکھ لیجیے گا کہ اس کی opacity کہاں پہ adjust ہوتی ہے اس کی duplicate create کر لیتا ہوں duplicate create کرنے کے بعد اس کو میں control t کر کے اس کی direction جو ہے وہ میں change کر لیتا ہوں اور اس کو یہاں پہ میں adjust کر لیتا ہوں تو یہ تقریباً almost complete ہو چکے اگر آپ نے اس کا color جو ہے background color ہے وہ change کرنا ہے تو اس کو میں یہاں سے select کروں گا select کرنے کے بعد میں یہاں سے magic one tool لوں گا اور اس کے اوپر click کر کے اس کا جو background ہے وہ میں remove کر دوں گا اور یہ جو layer ہے background پہ اس کا color جو ہے وہ میں black کر دوں گا تو یہ کچھ اس طرح سے دکھائی دے رہا ہے یہاں پہ میں ایک اور چیز add کرتا ہوں اس fire کو میں دوبارہ سے یہاں پہ لے گیا آتا ہوں اس کا size جو ہے وہ میں تھوڑا سا increase کرتا ہوں increase کرنے کے بعد یہاں سے میں یہ circle یہاں سے یہ ellipse mark you tool لے لوں گا اور یہ جو wire ہے اس کو میں یہاں سے copy کر کے paste کر لوں گا ٹھیک ہے اور اس کو میں بند کر دوں گا اس کو میں اٹھا کے یہاں پہ لاتا ہوں اور اس کو move کر کے میں top پہ لے آتا ہوں اور اس کا بھی چک color mode ہے وہ میں screen کر لیتا ہوں screen ctrl t press کر کے اس کا جو size ہے وہ میں increase سے decrease کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اس کو duplicate کرتا ہوں تینوں کو میں merge کر لیتا ہوں تو اس میں ایک چیز اور میں add کر لیتا ہوں یہاں سے میں hue and saturation میں جاتا ہوں اور یہاں پہ میں 12 کر لیتا ہوں اور یہاں پہ میں 29 کر لیتا ہوں اچھا اس میں ایک چیز اور ہے یہ جو images ہیں fire کا image ہے اور یہ سکل کا image ہے اور یہ جو یہ جو image ہے یہ سارے image میں ڈسکرپشن میں دے دی ہیں تو آپ وہاں سے جا کے ان کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی ایک چھوٹی سی tip جس میں ہم نے دیکھا ہے کہ face کا ایک side original اور دوسرا side جو ہے اس پہ fire اور skull کو کس طرح سے add کیا جا سکتا ہے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو like کریں سبسکرائب کریں کمنٹس کریں اور شیئر کریں